اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید آپ سے خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے درود پاک کے بعد کی دعا یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں تو آج ہم اس دعا کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود کے بعد کی دعا رب جعلنی مقیم صلات ومن ذریت ربنا وتقبل دعا رب جعلنی اچھا بچوں اس لفظ کو غور سے دیکھیں کہ یہ رب جعلنی نہیں ہے بعض لوگ اس کو رب جعلنی پڑھتے ہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ اجیم کے اوپر ساکن کی نشانی ہے اور جس لفظ کے اوپر جس حرف کے اوپر ساکن کی نشانی آ جائے اس کی آواز پچھلے الفاظ سے ملکے یا پچھلے حرف سے ملکے پڑھی جاتی ہے تو اجیم کے اوپر یہاں دیکھیں کوئی زبر نہیں ہے یہاں پہ جزم ہے تو رب جعلنی مقیم صلات ومن ذریتی اب یہاں دیکھیں گے کہ آپ دو شد ہیں یعنی دو تشتید ہیں تو دو تشتید کو ہم کیسے پڑھیں گے ذریتی تو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ذریتی یعنی ایک شد پڑھتے ہیں دو شد جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ یہ ہے ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اس کو ہم نے کھینچ کے اس لیے پڑھا کیونکہ اس کے اوپر مد ہے اور مد کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور آخر میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ ہے تو حمزہ جب آ جائے تو اس کی بھی آواز آئے گی کیونکہ اس کے نیچے ایک نشانی ہے اگر وہ ساکن ہوتا تو اس کی آواز نہیں آتی تو اس کو پڑھیں گے وتقبل دعاء بچو اس دعاء کو اچھی طرح سے ایک لائن اس کی یاد کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ